آج کل کے اس افراد افریقے دور میں جہاں پوری پوری رات عبادات کرنا جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے بہت ہی ناممکن سا لگتا ہے لیکن آپ علیہ السلام کے اس خوبصورت فرمان نے اس کمی کو بھی بورا کر دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا من سخل العشاء فی جماعت دن جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی فکا انما قوم نصف اللیلی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ومن سخل الصبح فی جماعت دن اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی فکا انما سخل اللیلہ کلہو تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری سبحان اللہ یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ پوری رات عبادت کی گئی ہو سبحان اللہ یہ اس لئے ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں بہت بھاری گزرتی ہیں مسلمانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ایک آسان سا نصفہ بتا دیا کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری رات عبادت کا ثواب ادا فرمائے گا موسیقی